اسلام علیکم ایبریوان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب کیسا گزر رہا ہے آج کا دن آج تھوڑا سا سورج نکل آیا ہے لیکن تھنڈ جو ہے وہ اپنے پیک پہ تھی آج بھی پیک پہ ہے کیونکہ ہم نے میچ کھیلا ہے اب میں گاڑی میں آکے بیٹھا ہوں تو میرے ہاتھ کچھ بہتر ہوئے ہیں لیکن جو میچ کھیلا ہے اتنا برا حال تھا تھنڈ سے کیونکہ آج بھی ایک میچ تھا لسی سی گراؤنڈ میں کرکٹ میچ تھا پچھلے تین دن سے جو ہے وہ میں میچز کھیل رہی ہوں اور کل جو ہے میچ نہیں ہے پرسو پھر ایک میچ ہے لیکن let's see وہ میں کھیلتی ہوں یا میں اس میں throwdowns کرتی ہوں یا میں gym کروں گی جو بھی ہے تو آج بھی بڑا اچھا ہو گیا الحمدلی رہا وہ بھی ہم جیت کے اور اس کے علاوہ جی آپ لوگ بتائیں کیسے ہیں اور I hope کہ آپ لوگ میرے vlogز اچھے لگ رہے ہیں اور نظر آ رہے ہیں کہ آپ لوگ بہت زیادہ enjoy کر رہے ہیں any suggestions میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا جو comment box ہے وہ بالکل open ہے سب کے لیے اس کے دروازے آپ سب کے لیے کھلے ہیں ہمیشہ کھلے رہیں گے any suggestion کچھ بھی کیونکہ میں نے کبھی میں نے یہ چیز کی نہیں ہے مجھے کچھ مہینے ہی ہوئے یہ چیز start کیے vlogging start کیے تو آپ لوگوں کو زیادہ بہتر بتا ہوگا جو youtube پہ پہلے سے تو آپ لوگ please مجھے suggestions دیجئے میں آپ کی suggestions سر آنکھوں پر چلیں جی ابھی scene یہ ہے کہ جو ہماری friend جو کراچی سے آئی ہوئی ہے روماسہ جو کراچی جس نے جانا ہے آج کی اس کی train ہے آپ لوگوں کو میں نے کل بتایا تھا تو اس کی train ہو گئی ہے لیٹ اور وہ ہو گیا ہے ساڑھے چھے کا time اور اس کی تھی ساڑھے تین کی وہ ہو گئی ساڑھے چھے کی تو اب یہ scene ہے کہ وہ اپنے ہوتیل سے انہوں نے بارہ بجے چیک اوٹ کر لیا تھا اور اب وہ آئے ہوئے ہیں ادھر اور میرا میچ بھی آتم ہو گیا تھا آئیشہ ہیلو کیسے رہی پریکٹس اچھی رہی نہیں تبھی تھکاوٹ آ رہی ہے چلو خیر کوئی نہیں ہوتا ہوتا ہے پریکٹس ہارڈ ورک کریں گے تو کچھ ہمیں ملے گا انشاءاللہ یہ جی یہ ابھی وہ ادھر بندو خان آئے ہوئے ہیں اور یہ لیبرٹی ویلے بندو خان آئے ہوئے ہیں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی میری ان سے بات ہوئی ہے ہمارا ابھی میچ ختم ہوا ہے تو جی آئیشہ نے مجھے پک کیا ہے فائنلی اب ہم ادھر آگئے ہیں بندو خان کہ ہم بھی کچھ کھائیں کھانا کھائیں ادھر جائیں گے ہاں کیونکہ ادھر بریگپواست ہوتا ہے جو ادھر اندر جائیں گے گاڑی وہاں لگا کے آئیں گے پارک کریں گے ادھر اندر جائیں گے وہ لوگ کھا رہے ہیں ہم بھی کھائیں گے مزا کریں گے اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں کسی مول جاتے ہیں کیونکہ مہرپاس دو گھنٹے اور ہوں گے ابھی پونے تین хر ہو رہے ہیں اور ہمیں کھانا کھاتے سب کرتے ہیں ہم ساڑھے تین ہو جائیں گے تو ہمارے پاس پھر بھی دو گھنٹے ہوں گے اگر ان کی ساڑھے چکی ہے ٹرین تو ہم نے ان کو چھ بجے وہاں چھوڑنا ہوگا تو پھر بھی ہمارے پاس دو اڑھائی گھنٹے ہوں گے تو لیٹسی کسی مال جاتے ہیں کوئی شاپنگ دیکھتے ہیں ونڈو شاپنگ کرتے ہیں یا لیٹسی چلیں جی بس کھانا کھا لیا الحمدللہ بہت بھوک لگی تھی میچ بھی کھیلا ہوں تھا بہت زیادہ بھوک لگی تھی اب میں ڈرائیونگ سٹیٹ پہ نے سنبھال لی ہے ٹھیک ہے اور ٹھنڈ ہو اور ایک دم دھوپ نکل آئے تو کیا ہی بات ہے جلیبی اور میٹھا ہو جائے کھانے کے بعد تو جی یہ چھوٹی سی جلیبی یہ میں کھاؤں گی اور اب سین ایسا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ٹرین جو ان کی لیٹ ہے سو اب ہم ان کو سکوئر مال لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ابھی ایمپوریم نہیں جا رہے ایک مال انہوں نے جانا ہے تو ہم ان کو سکوئر مال لے کے جا رہے ہیں آئے ہم آپ سب کو پتا ہی ہوگا کہ سکوئر مال جو ہے وہ فورٹرس میں یہاں پہ کوئی ایکسیبیشن لگا تھا وہ بک فیر تو لگا ہے باٹ اس کے علاوہ یہاں کچھ نہیں ہے ختم ہوئی ایکسیبیشن ہاں میں ختم ہو گئی ہے تو جی اب ہم سکوئر مال آئے ہیں وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں ابھی کیا ٹائم ہو گیا ہے ابھی ہو گیا ہے ساڑھے تین اور سٹیل ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے دو گھنٹے دو گھنٹے اور میری طبیعت ناجیب سی وانشور ہو گئی ہے تو پتا نہیں پتا نہیں تھنڈ تھی کہ کیا لگی ہے ایک دم عجیب سا فلو اور وہ ہو رہے طبیعت اپسٹ سی تو پس اب گاڑی لگاتے ہیں لیٹسی ایدھر جوائلینڈ بھی ہے اور لیٹسی کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ رہا جی سکوئر مال اندر جا کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہاں پہ آنا بہت کام ہوتا ہے میرا میں آئی نہیں میں شاید یہ دوسری کے تیسی دفع ہوں گی ابھی تک اپنی لائف میں یہاں پہ اتنا آنا ہوتا نہیں ہے لیکن چلو یہ تھوڑا پاس تھا اسی لیے لیبرٹی کے پاس تھا اسی لیے آگئے دری پس یہ ابھی پریک آؤٹ پہ لگے میں چیکنگ کرنے ہیں ٹھیک ہے میرا سوپ نکالو کہاں ہے یہ کوئی نیا کھول ہے ان کے فوڈ کوٹ میں کافی سوٹ کافی چائے کشمیری چائے چلو بھئی بس اب ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں اوکے ہمیں طریقہ بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے اوکے جی میں جو ہوں ہمارا پلان ہمارا پلان تھوڑا چینج تھا کہ میں نے اور آئیشہ نے جانا تھا ان کو سٹیشن چھوڑنے آئیشہ اور میں نے جانا تھا ان کو سٹیشن چھوڑنے اور پھر بس وہاں سے ہم نے جو ہے وہ اپنے اپنے گھر نکل جانا تھا لیکن میری طبیعت جو ہے وہ آج میچ تھا تو مجھے لگتا ہے تھنڈ لگ گئی ایک دم تھوڑا سا فلو ہو گیا جس کی ویسے میں جو ہوں میں بس گھر جا رہی ہوں تو اب آئیشہ ان کو سٹیشن چھوڑنے چلی گئی ہے تو جس کی ویسے معذرت چاہتی ہوں کہ میں سٹیشن کا ولوگ نہیں ڈال سکوں گی کیونکہ مجھے جو ہے بس گھر جانا ہے میری طبیعت جو ہے وہ بلکل میرا ساتھ نہیں دے رہی اس وقت میں نے سوپ پیا بٹ کوئی فرق نہیں پڑا بس میں گھر جاؤں گی ریسٹ کروں گی میں نے تینڈال بھی کھائی ہے بٹ ابھی تو کوئی فرق نہیں پڑا تو چلی جیسی کے ساتھ میں یہ بلوگ اینڈ کر رہی ہوں اپنا خیال رکھیں اللہ بلہ آپ لوگ یہاں مشکل آسان کر دے مجھے میرے ماں باپ میری فیملی میرے بہن بھئی میرے دوست سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں چینل کو جلدی سے لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کریں کمنٹ کریں اور پلیز دونٹ فرگیٹ تو پیس دی بیل آئیکن تاکہ میں کوئی بھی بلوگ ڈالوں تو آپ لوگ کو فورن سے نوٹیفکیشن آجے اور اس بلوگ کو تھوڑا سا تھوڑا سا ایجوائی کر لیں نیکس بلوگ کا ویٹ کر لیں اور مجھے اجازت دیں اللہ آپس ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا